اسلام علیکم پیارے بچوں سبق نمبر بارہ ہوا کتب منار سبق ہم نے پورا پٹ لیا ہے اب ہم آج ہم جو ہے الفاس معنی پڑھیں گے دیکھیں یہاں پہ علی پاڑھے الفاس معنی برس سال یعنی برس کا معنی کیا ہے سال قبل پہلے کندہ کھودہ ہوا تعمیر کرنا امارات کب بنانا جانشین وارش کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا سلطان بادشاہ یہ الفاس معنی ہے اب اس آگے بھی دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں علی پاڑھے صحیح عملے پر یعنی صحیح ٹک کا نشان لگائے تو دیکھیں یہ ہے تقریبن ہے یہ ہے تقریبن تو کونسا والا صحیح ہے یہ والا ہے اس پہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے صحیح کا نشان لگانا ہے ٹک لگانا ہے یہ ہے استعمال تو یہ کیا ہے استعمال یہ والا صحیح ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو نشان لگانا ہے اب یہاں پہ ہے سیاہ ہے اور یہ ہے سیاہ تو یہ والا صحیح ہے اس پہ کیا کرنا ہے یہ کیا کرنا ہے ٹک لگانا ہے تعمیر ہے یہ اور یہ ہے تعمیر تو اس پہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو ٹک کا نشان لگانا ہے اب اس کے بعد دیکھیں نیچے ہے بیپار صحیح لفظ چن کر خالی جگہ کیجئے یعنی ہاں سے صحیح لفظ چن کر یا خالی جگہ ہمیں پورا کرنا ہے اب دیکھیں پہلا ہے دیکھیں پہلا دیکھو قطب منار اب سے تقریباً دیدش برس پہلے تعمیر ہوا تھا آٹھ سو یا آٹھ ہزار تو آٹھ سو برس پہلے تعمیر ہوا تھا اس کے بعد دوسرا ہے یہاں پہ قطب منار دیدش نے بنوایا تھا شاہ جہاں یا قطب الدین ایبک تو کس نے بنوایا تھا قطب منار جو ہے قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا اب دیکھیں یہاں پہ اس دیدش امارات کو دیکھنے دور دور سے سیاہ آتے ہیں علی شان یا علی جہ تو یہ کیا ہے علی شان علی شان امارات کو دیکھنے دور دور سے سیاہ آتے ہیں اب دیکھیں چوتھا یہاں پہ اس میں اوپر جانے کے لیے دیدش سیڑھیاں ہیں دو سو اٹھتیز یا تین سو اٹھتر تو اس میں اوپر قطب منار میں جو ہے اوپر جانے کے لیے تین سو اٹھتر سیڑھیاں ہیں تو اس میں اپنوں کو کیا کرنا ہے ٹک لگانا ہے اور ساتھ میں ان کو یہاں پہ بھرنا بھی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ آئے کچھ کریں علی پر دیکھیں صحیح جواب پر یعنی ٹک کا نشان لگانا ہے دیکھیں یہاں پہ پہلا جو ہے قطب منار کو کس نے بنوانا شروع کیا تھا اللہ و الدین خلجی ہے یا قطب الدین ایبک تو کس نے بنایا تھا قطب منار کو قطب الدین ایبک نے ٹھیک اسی طرح سے یہاں پہ دوسرا دیکھیں قطب منار کو کس نے مکمل کیا اکبر یا التتمش تو کس نے کیا تھا تتمش نے کیا تھا مکمل پورا جو ہے تتمش نے کیا تھا ٹھیک اب دیکھیں یہاں پہ ہے اس کی دو منزلے کیسے ٹوٹے ہیں یعنی بجلے گرنے سے یا زلزلے سے تو کیسے ٹوٹے تھے بجلے گرنے کے وجہ سے دو منزلے ٹوٹے تھے اس پہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ٹک لگانا ہے قطب منار ہندوستان کے کس شہر میں ہے اگرہ یا دیلی تو کون سے شہر میں ہے دیلی میں ہے اب دیکھیں بے پرٹ جو ہے الفاظ کو ان کے معنی سے ملائے الفاظ کو کس کے ساتھ ملانا ہے معنی کے ساتھ ملانا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پہلا ہے الفاظ جو ہے قبل پہلے ہے کندہ کھودا ہوا تعمیر کرنا بنانا اس کے بعد ہے سیہ اب دیکھیں کندہ کھودا ہوا تعمیر کرنا بنانا سلطان بادشاہ سیہ سیہ لانی یہ الفاظ الفاظ کو ان کے ساتھ یعنی اس طرح سے ملانا ہے الفاظ کو معنی کے ساتھ ملانا ہے اس کے بعد ہے کہ یہاں پہ آئے اب عملی کام کریں دلی کے کچھ تاریخ امارتوں دلی کے جو ہے کچھ تاریخ امارتوں کی تصویر تصویریں جو ہے اپنی کاپی پہ کیا کرنا ہے جبکانہ ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے اللہ حافظ